آج کے زمانے میں وعد شمار مسلمان زبان سے اگرچہ نہیں لیکن اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام بڑا بوشک ہے آج کو صحیح اسلام اس پر پہ کرتے ہیں آج کو صحیح دین اس پر پہ کرتے ہیں یہ کبھی زمان پر آتا ہے اور طرز عمل سے تو ظاہری ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں حالانکہ حالانکہ اس سے زیادہ مشکل کام انسان خوشی کے ساتھ کرنے کو تیار ہے مگر اسلام کے جب مسئلہ آتا ہے تو کہتا ہے بڑا مشکل ہے تو کیا واقعی اسلام مشکل ہے جوابِ ہر گز نہیں اسلام ہر گز مشکل نہیں ہے اسلام آسان بہت آسان ہے اور بہت آسان کیوں ہے اس لئے کہ اللہ خود اعلان کر کے کہتے ہیں میں نے آسان دین تمہارے بے جائے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لئے بہت آسان دین بھیجا میں دین کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں حرج پیدا نہیں کرنا چاہتا ما جعلا علیکم فی دین من حرج میں نے دین اس لئے نہیں بھیجا کہ آپ کی زندگی کو ڈسٹر کرنا نہیں آپ کی زندگی میں مشکلات پھڑی کرنی ہے نہیں میں نے دین بھیجا تمہارے زندگی میں آسانیاں لانے کے لئے اے جگہ فرماتے ہیں میں تمہارے آسانی چاہتا تھا اس لئے میں نے تمہارے دین بھیجا یورید اللہ بکم یوسف والا یورید بکم العسر میں تمہارے زندگی میں تنگی نہیں لانا چاہتا اور اے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس چیز کا حکم دوں گا ہی نہیں کبھی جس کو تم کرنا سکو جس چیز کے کرنے کی انسان کے اندر کا کیپسٹری نہ ہو اس چیز کا حکم دینا ظلم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس چیز کا حکم بلکل نہیں رہیں گے جو چیز بندے کرنے ہی سکتے ہیں پھر بھی اللہ کہتے ہیں کرنا آ رہے گا بلکہ جو ہیں محسوس ہی ہوتا ہے یہ کام ان کے لئے مشکل ہو گیا اور ان کنسیجن انسان کھڑے کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر پڑھو حتیٰ کہ جناب رسول اطرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مہینے تک بیٹھ کر نماز پڑھی ہے ایک مہینے تک حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے بخاری میں حدیث ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو سم زخمی ہوئے تھے گوڑے سے گوڑے پر چلتے چلتے درخت کے ساتھ ٹکرا گئے اور یہ ساری مبارکتان گائیں تان زخمی ہو گئے اور پھر کھڑے ہو نہیں سکتے تھے بیٹھ نہیں پاتے تھے تو وہاں حدیث میں الفاظ ہیں آپ کا دائیں پورشن زخمی ہو گیا پھر ایک مہینے تک بیٹھ کر نماز پڑھی صحابہ کبھی حاضر ہوتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں تو بیٹھ کے پڑھتا ہوں چالو تم بھی بیٹھ کے پڑھو تو بیٹھ کے پڑھ نماز پڑھنے کی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے لیڈ کر پڑھو روزہ نہیں رکھ سکتے بیمار ہیں کہا چاہاں بعد میں رکھ لینا سفر میں ہیں آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے حکم آئی باباد میں رکھ لینا مال نہیں ہے زکاہ کا حکم نہیں ہے ورہا دیکھیں دین آسان دین مشکل نہیں ہے دنیا میں کونسا انسان ہے جو یہ کہے گا وہ ہے یا میڈیکل یا بڑا مشکل ہے کیوں اس میں دوائیہ کھانی پڑتی ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے پرہیز کرنا پڑتا ہے سرزیری کرنی پڑتی ہے ایڈوٹ ہونا پڑتا ہے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں ملیگل آجوں کو مسیبت تو بہتا ہے مسیبت نہیں ملیگل رحمت ہے جو گوہ علاج اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گے لیکن دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کیا سا ہسپتار مسیبت ہے کیوں ہسپتار میں سارے کام ہوں گے انسان سمجھتا ہے سہت مجھے بھیلنی چاہے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا داپٹر کہتا ہے سیٹی سکین کرنا ہے آپ کو چوبیس دنے بھوکا رہنا ہے کہ جناب بلکل تم کو دو تین بطلیں پانی پینی ہے کل گئے جناب بلکل وہ بھی کرو گا اور تم کو سکنی ماز حشکار ہوں گی جناب اس کے لئے بھی تم کو انتنسو کیئر میں جانا ہوگا کہ اس کے لئے بھی تیار ہیں تم کو سرجری کرنی پڑے گی کہ اس کے لئے بھی تیار ہیں گرہ جے کہ انسان کبھی نہیں کہہ گا میڈیکل کو یہ بڑا مشکل ہے کرے گا پس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانوں کے دین کو انسان کیوں کہے گا مشکل ہے انسان نے خود کہتا ہے میں بہت آسان ہو جہاں تمہیں آسانی چاہیے وہاں باروں نہ آسانی دے دیں گے کہیں ہو آپ حضور نہیں کر سکتے تو طیبوں کو بلکہ ہمارے ہیں مسئلہ آتا ہے کتابوں میں اگر کہ انسان حضور تہکنے کرے تہمون تہکنے کرے تو کیا کرے اگر کوئی انسان نہ حضور کر سکتا ہے نہ تہمون کر سکتا ہے وہ کیا کرے گا گونڈو کی سوال سے چھا کہاں انسان آئند قسموں کے یہ حضور تہکنے کرے تہمون تہکنے کرے کہاں ایسا ہو سکتا ہے میں نے ایک آدمی دیکھا ایسا اور یہاں سیدر شہر میں ایک صاحب مسئلہ پوچھنے کے لئے آئے تو اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے میں نے پہلے کیسے پہلے گئے جناب میں لائن مین تھا بڑھ باری زیادہ ہو گئی تھی لائن گر گئی تھی مجھے افسر نے فون کیا کہ جا کر لائن ٹھیک کرو میں رات میں بڑھ میں پول پر چڑھا اور وہاں اوپر سے ہیٹیشن لائن جو ہے وہ بڑھ کی وجہ سے گر کر مجھے یہاں لگی اور اس نے مجھے جلا دیا تمہیں نیچے گیرا ساری رات وہاں بڑھ پر پڑھا رہا پھر چھے مہینے سورہ ہزبتاز میں رہا ایک طرح سے وہ بڑھ میں ٹھنڈ آف ہو کر کے بیمار ہو گیا تھا ادھر سے بڑھ پتا دیا کہ آج بھی وہ نورباد میں ہے تو وہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لئے کہ میں کیا شکروں نیوائز کرتا بلنسوس حکام وضو کری نحبت ہے مکر گوئے دنیا میں ایسے انسان ہیں اسلام اس کا بھی حل نکالتا ہے تو خیر طاپی کیا ہے کہ اسلام مشکل نہیں ہے اسلام آسان ہے صبح آپ کو باکرم جانا ہی جانا ہے اسلام کہتا ہے اس دن جا کر لینا وضو بے کر لینا اس میں کیا مشکل ہے اس کے بعد انسان کو دسیوں کام کرنے اسلام کہتا ہے چار اکات نماز پڑھ لینا کیا مشکل ہے بخاری شریف میں تین چار لگا پر حدیثیں ہیں صحابہ کبھی عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ دین کو آسان بنا رہے ہیں تھوڑا اس کو مشکل بنا رہے ہیں بخاری شریف میں کتاب کی وہاں میں حدیث ہے صحابہ کلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لسنا کا حریعتی کا حضرت اس کا چطوہی ہی ہم آپ جیسے نہیں ہیں آپ دین کو آسان بنا رہے ہیں آپ بہت مختصر حکم دیتے ہیں تھوڑا زیادہ حکم دیجئے تو اس وقت حضور ناراض ہو گئے اور غصے کے ساتھ فرمایا اللہ فرمی میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے بنا ہوں میں تم سے زیادہ انگل رہتا ہوں مجھے معلوم ہے مجھے امت کو کتنا حکم دینا ہے کوئی صحابہ کو لگتا تھا یہ کم ہے خدا اور زیادہ ہونا چاہیے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم نے دو آدمیوں کو ڈشٹک کمیشنر صوبہ یمن کے آپ نے دو ڈشٹک بنا دیئے ایک ڈشٹک کا افسر بنایا امو موسیٰ اشعری کو اور دوسرے ڈشٹک کا افسر بنایا حضرت معلوم جبل کو یہ دونوں صاحب آئے ہیں اور دونوں کو وہاں کا گورنر کہیے کمیشنر کہیے جو بھی کہیے اس حصے کا بنایا اور ان کا فرما دیکھو وہاں سارے لوگ تم کو دیکھ کر کہ اسلام کو میرا دین آسان بنا کر پیش کرنا مشکل مت بنانا اس طرح میرا دین لوگوں کے سامنے رانا کہ میرے دین کے لوگوں کو نفرت نہ ہو بشرا ولا تنفشرا میرا دین مشکل بنا کر تو دین آسان ہے اگر اللہ نے کہا خودہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے میرا آرڈر ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بہت مشکل ہے گھوک آفنے رکھی ہے ہم کو حکم ہو رہا ہے کھانا مت کھانا اگر اللہ تعالی حکم دیتے پانی نہیں پینا ہے مکان نہیں بنانا ہے شادیاں نہیں کرنی ہیں کپڑے نہیں پہننے ہیں گفاؤں میں رہنا ہے تم کیسے کہتے ہیں یا اللہ دین مشکل ہے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تم کھاؤ بھی پیو بھی عیش کرو حکم دیتے ہیں یا اللہ دین آنوں کنو من الطیبات ما رزقنا تم اے ایمان والوں جتنی اچھی چیزیں میں نے تمہارے لیے بنایا یہ سب کھاؤ تمہارے لیے بنایا جتنی زمین سے جتنی چیزیں نکلتے ہیں ساری حلال ایک چیز کو بھی حرام نہیں کیا سوائے تمباکو تمباکو بھی زمین سے نکلتا ہے وہ حرام ہے حلال ہے وہ الگ بحث ہے مگر انسان کے ساتھ تھیلے مذہر باقی ساری چیزیں نکلتا ہے زمین سے اناج نکلتا ہے زمین سے سبزیاں نکلتی ہیں زمین سے پھل نکلتے ہیں زمین سے بھاس نکلتی ہے زمین سے شگر نکلتا ہے زمین سے نمک نکلتا ہے سب انسان کے لیے تمام جانور تمام جانور اللہ نے حلال کر دیے مگر درندے حلال نہیں کیے کیونکہ درندے جو ہیں وہ خونخار ہیں اور جب انسان درندے کا گوشت کھائے گا تو انسان کے در خونخاری آ جائے گی اس نے درندرگلہ حرام کر دیا واقعی سارے حلال کر دیا گھروں میں رہنے والے سارے جانوہ حلال کر دیا سوائی تھی ان کے کتہ حرام کر دیا بلی حرام کر دیا چوہا حرام کر دیا واقعی سارے حلال دیا تو ساری چیزیں کا اللہ نے ساری چیزیں انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں بلکہ یہ بھی فرمایا اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کس کو اختیار ہے میری بنائیوی چیز کو کوئی حرام کرے گا میں نے اپنے بندوں کے لئے جو کچھ پیدا کی ہے کس کو یہ افردی ہے کہ اس کو حرام کرے گا سب میں نے اپنے بندوں کے لئے حلال دیا تو دین آسان ہے دین مشکل نہیں اور ایسا یہ جیسے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہ سوچ کر جو دوائی وہ بتائے گا وہ میں کھاؤں گا جو پرہیز بتائے گا وہ میں کھاؤں گا تو ٹھیک ہی طرح سے اللہ کے دیم میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں کچھ چیزیں بچنے کی ہیں کرنے والی چیزیں ہیں نماز کی روزہ زکار حج قرآن کی تلاوت صدقہ خیرات حسن اخلاق مہاباک کی خدمت یہ بچوں کے حسن سلوک پڑھوشوں کے اچھا سلوک ڈیوٹی پوری دینا یہ کرنے والی کام ہیں بچنے والی کام شراب حرام سعود حرام رشوت حرام زناکاری حرام جادو کرنا حرام غیبتیں کرنا حرام جادیاں دینا حرام کچھ چیزیں حرام ہیں کچھ چیزیں لازم ہیں کرنے والے کام کرنے ہیں بچنے والی کام اسے بچنا ہے اگر کوئی بیش پیشنٹ ڈاکٹر سے کہے گا جناب دوائی کھاؤں گا پریز نہیں کرو گا چاہتی خراب ہو گئے ڈاکٹر نے تفسر بھی دیا کیپسول بھی دیئے اور صاحب نے کہا تھنڈا پانی مات پینا برحمت کھانا دہی مات کھانا کہتا ہے جناب دوائی تو کھاؤں گا مگر یہ چیز میں نہیں چھوڑوں گا تو ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا یا اگر کوئی پیشنٹ کہے گا جناب پریز تو کھاؤں گا بگر دوائی نہیں کھاؤں گا تو انفیکشن کیسے دور ہوگا دوائی نہیں کھان دی اور پریز دیتا گا دونوں ایک اٹھٹائی بس ٹھیک اسی طرح سے ایمان والے کو کرنے والے کام کرنے ہیں بچنے والے کام اسے بچنا ہے جب دونوں کام کرے گا تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا بس چپٹر نمبر ایک یہ تھا دوسری بات میں اس کو پہلے مثال عرض کرتا ہوں اس کے بعد بھی بات سمجھاؤں گا خرص کیجئے ایک صاحب ہیں جو چاہے بزنسمنٹ ہیں چاہے افسر ہیں چاہے کوئی بھی ہیں اس کے گھر میں ایک سرورن ہے نوکر ہیں صاحب کو کشکولیو نے کہا صاحب آج ہم آپ کیا کھانا کھانا چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے سرورن کو فون کیا کہتا ہے دیکھو چار پانچ کلو گوشت لاؤ ایک دو کلو دہی لانا اور اتنی چاہے کا انتظام کرو وہ سرورٹ ہاں سے کہتا ہے سر آپ ایک اور آپ کی میڈن جی اور میں ایک سرورٹ اتنا کیوں منگوا رہے ہیں مجھے میں نے ویزن سمجھائی مجھے میں نے وجہ بتائیے اس کے بعد میں مانوں گئی صاحب فوراں نے کہے گا تم کو کس نے حق دیا ہے یہ مجھے سوال کرنے کا جو میں اڑر کر رہا ہوں تمہیں کرنا ہے اور اگر کہا نہیں جناب میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ مجھے بتائیں گے لئے پانچ کلو گوشت کس کے لئے ملوارے ہیں اب ہم تین آدمی کل ہیں صاحب فوراں نے کہیں گے پھر تو تم کو چھٹی کرنی چاہیے تم اس قابل لیں گے گھر میں رکھا لیں سیدھی سی بات ہے پس چھنگی سے طرح سے اللہ کہہ رہے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے بندہ کیوں کہے گا یا اللہ مجھے پہلے لاجک سمجھائیے بندہ کیوں کہے گا میں کوئی سامجھوں خدا ان کیا اس کو رہی ہوکم ادمان یہ بندہ کیوں کہے گا جیسے وہ گھر کا موقع صاحب سے نہیں پوچھ سکتا کہ جناب مجھے پہلے ریزن سمجھائیے ہاں اگر وہ بندہ یوں کہے گا وہ کہے گا صاحب جی کیا بات ہے کچھ مہمان آنے والے ہیں یہ کہہ گا کون آنے والے ہیں کہ تمہیں کیا اسے کون آنے والے ہیں تمہارا کام ہے جو میں کہا رہا ہوں وہ تم کا ہو بس ٹھیک اسی طرح سے بندہ ہے کہ اللہ آپ نے اس قائدات کو بنایا مجھے پیدا کیا جو چیزیں آپ نے مجھ پر لازم کی ہیں مجھے سننے اور کرنی ہیں اور جو چیزیں آپ نے مجھے بیان کرنی ہیں مجھے سننے اور مجھے بچنے ہیں اس کے بعد آگر کہہ گا نا 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 گونگستہ سامجھ جیونگی یہ سوال کرنا ایمان کے خلاف ہے یہ سوال کرنا ایمانی تغازوں کے خلاف ہے ہم کسی ادارے میں جائیں گے ادارے والوں سے کہیں گے جناب ہمیں یہ کرنا ہے کل کا ہمارا رول یہ ہے اب اگر ہم ان سے کہیں گے پہلے لاجب بتائیے آپ کے رول کا کیا ہے وہ کہیں گے سب چھٹی ہے آپ کون ہے آپ کو ہمارے رولوں کے متعلق لاجب پوچھنے والے راجب کے ادارے نے ایک رول بنایا ہم ان سے جا کر کہیں گے پہلے ہمیں بتاؤ پہلے اس کے لاجب سمجھاؤ ہم نہیں ہیں ہمارا کام ہے صرف مان لینا بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے بندے کا کام ہے مان لینا نہ کہ بگو سون سمجھو ادس واجب بمانا کینا مانا یہ ایمان کے خلاف ہے ایمان یہ ہے کہ مجھے جو ہی پتہ چلنا چاہیے اللہ نے یہ کہا مجھے کرنا ہے اللہ نے یہ منع کیا مجھے اسے بچنا ہے اس میں اور تفصیلات ہیں میں اس کو چھوڑ دیتا اس لیے بات دنیا میں بیشمار چیزیں فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور ایٹ اٹائیپ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اکل مند انسان کیا کرتا ہے جو چیز فائدہ نقصان دونوں پہنچاتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتی ہے بجلی بہت فائدہ مند ہے اور بہت خطرنات بھی ہے ہم سارے لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے خطروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں خطرے کیا کیا ہے موسطق کو معلوم ہے ہاتھ لگے گا تو کیا انجام ہوگا وہ بھی معلوم ہے بلی کے تارشاک کرے گا تو کیسے آگ لگ جائے گا وہ بھی معلوم ہے تو اکل مند انسان کیا کرتا ہے بجلی سے جتنے فائدے اٹھانے ہیں ان سے فائدے اٹھاتا ہے اور اس سے جو نقصان ہوتے ہیں ان نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ٹھیک کسی طرح سے یہ جو ہاتھوں میں موبائل آج ہے یہ بہت فائدے مند بھی ہے اور بہت خطر رہا ہے اکل مند انسان وہ ہے جو اس کے فائدے اٹھائے اور نادان انسان وہ ہے جو اس کے نقصان اپنے آپ کو تباہ کرے چنانچہ اس کے وجہ سے اتنی خرابیاں صحت کے نقصانات کیا ہوں گے ابھی وہ پورا رسرچ نہیں ہوا آگے چلک پاتا چلے گا کہ موبائل کی وجہ سے صحتوں میں کیا کا اثر آتا رہے ہیں اور اس کے غیرز کے ذریعے سے کونکون سے نقصان ہو رہے ہیں اب تھوڑی تھوڑی ریزرچ ہونے لگی ہے لیکن بہاراں یہ صحت کے لیے الگ نقصان دیں فضل خرچی الگ نیوزک الگ غلط میسیجیں اس کے ذریعے سے الگ میپسائل دوں پر چکر کٹنے اس کے ذریعے سے الگ ادھر سے فائدے مند بھی ہیں اکل مند انسان وہ ہے جو اسے فائدہ اٹھائے وہ اس کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور خرابیاں کیا کیا ہیں وہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے اس کے ڈیٹیل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو وہ چیز ہے کہ تنہائیوں میں جو وہ حدیثیں جو جناب رسول دیکھتے ہیں ساسا نے اشارت فرمائی ان حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں وہ ہیں جو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیونکہ جس بارے میں اللہ کے نبی نے وہ سامنی تھائی نہیں آتی آہ جو سامنی آتے ہیں جب اس کے شکلیں سامنی آتی ہم لوگ حدیث پہتے تھے سناتے تھے لیکن پوری طرح سمیمی نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے حضور نے فرما ایک وقت آئے گا ہر آدمی شام کو ناچنے گانے والی ڈانسر لے کر گر جائے گا کونسی مارکٹ ہوگی جہاں یہ ناچنے گانے والی عورتیں ہوگی اور ہر آدمی شام کو اس کو لے کر گر جائے گا وہاں گھر میں ڈانس کر رہے گا یہ کونسا دور ہوگا اور وہ مارکٹ کا ہوگی لگتا تو ہل یہ کیسے پورا ہوگا آج پتا چلا وہ اصل میں وہ عورتیں نہیں ہیں وہ یہی ہے بس صرف بٹن دبانا ہے جو چاہے ہیں ڈانس آپ دیکھ لیں اپنے کمرے میں صرف ٹی وی کا سچان کرنا ہے جو چاہے ہیں ڈانس آپ دیکھتے لیں یہ ہے وہ اقل مند انسان وہ ہے جو اس سے اپنے آپ کو بچائے اس کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے اس کا صحیح استعمال کرے اس کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اگر نہیں بچائیں گے تو اس کی وجہ سے آنکھوں کا گناہ الگ ہوگا کونوں کا گناہ الگ ہوگا دماغ کا گناہ الگ ہوگا اور صحت کا نقصان الگ ہوگا فضول پیسے الگ ظاہر ہوں گے اور یہ بعض دفعہ پتا بھی نہیں چلنے دیتا اور پیسے برباد کر آگے گا ہے ساتھ میں جو آخر آتے ہیں ترہ برا کے اس صحیح دیکھیں میں آپ بچے جاتی ہیں کچھ پتا نہیں ہے کون میسیج کرتا ہے کہاں میں آپ کے انتظار میں ہو میں آپ سے بات کرنا میں آپ سے بات کرنے کے لئے بے قرار ٹھیک میں بس وقت فری ہوں ابھی بات کرو مجھ سے اور یہاں سے لڑکی فورم کون کرنے لگتے ہیں آگے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے کونے یہ یہ سب کیا ہے کہ آپ کے پیراٹروں کو تباہ کرنے کی محیم میں ہیں اور ان کا اپنا پیسہ کمانا ہے کہاں میسیج آئے گا تو آتی رہتے ہوں گے مسیج آئے گی میں اس وقت فری ہوں خورم اس سے بات کرو اب یہ نہیں پتا یہ مرد لڑکا ہے کہ لڑکی ہے مطلب ہم کو کیا کرنا ہے بات کر کے وہ فری ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے یہ درزل ہوئی چونے چیز کتنے بھر تباہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنے بچے تباہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنی میان بیوی کے رشتے تباہ ہو رہے ہیں اسی کی وجہ سے ہمارے پچھلے مہینے میں کیس آیا تھا وجہ کچھ بھی نہیں اور رشتہ پڑھ گیا دونوں اچھے پڑھے لکھے ہیں بہت اچھے عالی غدو پر ہیں شوہر کہتا ہے شوہر کہتا ہے جی میں نے سو کئی مطلب فون کیا اس کا جو ہے وہ اس کا فون بیزی آ رہا تھا میں نے پوچھا تم سے کون بات کر رہا ہے پھر میں نے سو فون کیا اس نے کار دیا پھر میں نے فون کیا میں نے کار دیا بس کسی بھی جبڑا ہوگی کہ بیزی کیوں آ رہا تھا تی مطلب فون کیوں کٹا اسی بھی لڑائی ہوتے ہیں لڑائی ہوتے ہوتے بس نہ کٹا غرض یہ کہ یہ بہت مفید بھی ہے اور بہت زیادہ مزیر بھی ہے اس کے نقصانوں سے اپنے آپ بچانے کی خود فکر کریں اور کچھ نہیں تو آدمی بیٹھا بٹھا خیلی چوزبیت بکارا گیس پون ہوں گی برکار رکاس چوز سواتر رکاس کا سوچتے سوچتے تیرکار پالی نہیں سکتا بس اب جوڑے گا ہے اسلام علیکم ٹھیک ہی چھوہ بارہ چھوہ بیٹھوہ ٹھیک ہی سہری چھوہ ٹھیک ہی وہ پندہ مرتک کرتے رہیں گے بارہ چھوہ ٹھیک ہی چھوہ سوری ٹھیک ہی میں تم کھار پڑھا کرو یہ جو پیسہ آپ کا اس پر گر چلا گیا اس کا بھی حساب دینا ہے یہ جو وقت آج پر گیا اس پر بھی حساب دینا ہے کیونکہ بیکار کی بات آپ نہیں کیا ایمان والے کے خصوصے تو قرآن نے بیان فرمائی ہے یہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا یہ سارا اللہ ہوا ایسا بھی خرج وقت بھی برباد اور فائدہ خوش بھی دیگوا اور نقصانات الگ ہوں گے بارہ طابق مختصر یہ موبائل کا صحیح استعمال سیکھئے اور موبائل کے مزدر استعمال سے بچئے اور موبائل کے غلط استعمال میں اس کے اخلاقی نقصانات اس کے صحیح کے نقصانات اس کے چیز کے نقصانات بات ختم ہو گئی چوتھی اور آخری بات آج کے زمانہ وہ ہے جس میں کنفیوزن پیدا کرنے کی مہمیں نہ جانے کہاں کہاں سے کس کی ساتھ سے چل رہی ہے اور وہ کنفیوزن اسلام کے بارے میں ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جو بوڑے ہیں بزرگ ہیں ان کی زندگی کا پیٹرن بنا ہے ان پر تو کوئی اثر نہیں کرے لیکن جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو کنفیوزن اور اس میں فورم ادارے افراد لوگ باقاعدہ کام کر رہے ہیں کسی طرح سے مسلمان جو ہیں وہ کنفیوز ہو جانے چاہیے اسلام کے بارے میں اور ترہ ترہ کی کنفیوزن پیدا کریں گے اور لڑکے لزبین نباس سے پہلے میں بتا رہا تھا ایک شخص نے کہا کہ جانگر نیچے سے زبا کریں گے اوپر سے زبا کریں آپ کیا فرق بھی طالب ناوہ کام سے پہلے کر رہے ہیں آپ کیا فرق بھی تو انہیں کہ اسلام جو ہجو حرام بھی چھو فرق کیا چاہیے ہیں بس لڑکوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے یا نیچے سے کٹو یا اوپر سے کٹو فرق کیا پڑے گا ہو گیا کنفیوزن اللہ کے ذات کے بارے میں کنفیوزن حضور کے ذات کے بارے میں کنفیوزن قرآن کے بارے میں کنفیوزن دین کے جتنے احکام ہیں ان کی بارے میں کنفیوزن جسی سے اسلام نے حرام کیا ان کی بارے میں کنفیوزن کا ذمہ دور چاہتا ہے اس میں نجانے کتنی ویب شیٹیں اس وقت کام کر رہی ہیں کتنی ادارے کام کر رہے ہیں حتیٰ کہ افراد کام کر رہے ہیں اور وہ افراد یہاں فخمیر میں بھی موجود ہیں یہاں کے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں مجھے کہنا اس طرح یہ ہے اگر کہیں اولاں تو ایسے انسانوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی چاہیے قرآن کریم میں ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مات رکھنا جو تم کو دین کے بارے میں شک بڑھاتے ہیں جو دین کا مزاق اڑاتے ہو ان کے ساتھ مات بیٹھنا جو دین کا مزاق اڑاتے ہو ان کے ساتھ مات بیٹھنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمیوں کو جہنم میں جب دیکھیں گے جنت والے جنت میں جانگے اس میں وہ تذکرہ جانتے ہیں کہ حلیلی انسان چون کوئی نہیں تھا سو کہیں چون پھر کہیں گے وہ تو بہت اچھا آدمی تھا وہ تو کہیں جنت میں اونچے مقام پر ہوگا مگر وہاں بھی نہیں آخر میں پتا چلے گا وہ جہنم دائے تو جہنم میں اس سے جا کر پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں پہنچیں وہ کہیں گے ایک طور پر نواز نہیں پڑتے اسے جہنم میں پہنچیں دوسرے دین کا مزاق اڑانے باروں کے ساتھ ہم بھی بیٹھتے تھے ہم اسلام کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے اور اسلام کا مزاق اڑاتے تھے اور مزاق اڑانے باروں کے ساتھ ہم بھی بیٹھتے تھے اس کا نتیجہ اور اگر کنفیوجن پیدا ہو گیا تو اس کنفیوجن کا علاج یہ ہے کہ جو سمجھدار انسان ہوگا عالم ہوگا اس سے فوراں کانٹریکٹ کر کے کہ جی اس مسئلے کے بارے میں مجھے یہ سمالا ذہن میں آئے ہیں یا مجھے کسی نے سنائے ہیں کنفیوجن اپنے ذہن میں رہ کر کے زندگی نہیں ہوتا نہیں چاہیے جب بھی کوئی سوال پیدا ہو جائے فور پوچھو مگر جس سے پوچھیں وہ قابل ہونا چاہیے ورنہ اگر وہ قابل نہیں ہوگا تو آپ کا کنفیوجن دور نہیں ہوگا یہ جہنل رکھ کر گیا مگر میں بانا انچہ اسلام اسلام تو کیا کھا یہ کنفیوجن یعنی گویا میں دل سے مطمئن نہیں ہوں مگر اب چونتے مسلمان سوسائیٹی میں رہ رہا زبان سے ملا نہیں سکتا لہذا مجبورا میں بھی کہتا ہوں کہا اسلام ہے چونتے مگر اندر چونتے یہ اندر کچھ اور ہے زبان سے کچھ اور ہے قرآن کریم میں ہے باہر ساری لوگ زبان سے کہتے ہیں اندر سے ایمان سے خالی ہے حدیث میں ہے اللہ کے ربیہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا عجیب واقعہ آگیا واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ شریف چاند کرنہ ہو گیا سورج گرہن ایک مرتبہ حضور کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینہ شریف میں سورج گرہن ہوا اور جب سورج گرہن ہوا تو تمام صحابہ کو بزر میں جمع کیا گیا اور بڑی دمبی نماز پر حضور نے پڑھائی بہت دمبی نماز پڑھائی دو تین رکو تک کیے نماز کے بعد پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اس محراب کے اندر مجھے ساری جندت بھی دکھائی گئی اور ساری جندت بھی دکھائی جندت کے پھل میں دیکھ رہا تھا میرا دل چاہ رہا تھا اگر میں ایسے ہاتھ مروں گا تو خجوروں کا یا انگروں کا گچھا ہاتھ میں آج ہے اور آج اب بڑھ رہی تھی بڑھت رہی تھی تو مجھے لگتا تھا میرا چاہرہ نہ جندتے یہ بخاری شریف حدیث ہے پھر فرمایا اللہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو جو تم میں سے سچے مومن ہوں گے وہ فوراں کہیں گے تو اللہ کے نبی ہیں حق لے کر کے آئے ہم نے ان کو ایمان دایا ہم نے ان کی ذن کو مانا اور جو تم میں سے منافق ہوں گے وہ کیا کہیں گے لوگ کہتے تھے یہ نبی ہیں ہم نے بھی کہا ہوں گے لوگ کہتے تھے نبی ہیں ہم نے کہا ہوں گے نبی اس لئے ایسما نبی یہ وہ آدم اس وقت بے شمار ہمارے بھائیوں کا آل یہی ہے کہ مران صلی اللہ نبی ہے ایسما نبی میرے بھائیوں ایک انگریز رائٹر نے کتاب لکھی یہ دنیا کے چند تاریخ کے ماہرین میں سے ایک آدمی ہے اس کا نام ہے مائیکل ہوں اس مائیکل نے کتاب لکھی پوری انسانی تاریخ میں سو بڑے آدمی کون کون سے ہیں پوری انسانی تاریخ میں سو بڑے آدمی کون کون سے ہیں وہ سو آدمی سے چوز کیے اور جوز کرنے بعد ان کی ہسٹری لکھی چھوڑی سی کتاب لکھی اس کے سامنے سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے کس کا نام لکھے گا سب سے پہلے کس کا نام لکھے گا وہ خود کرسچن اس کا حضر ایسا علیہ السلام کا نام لکھنا چاہیے سب سے پہلے یا وہ سائنٹسٹ ہے تو کسی سائنٹسٹ کا نام پہلے لکھتا یا نیوٹن کا لکھتا ہے کسی اور کا اور یورپین تھا وہ کسی بڑے رائٹر کا نام لکھتا ہے یا کسی سیکالور کا نام لکھتا ہے یا کسی فوجی جنرل کا نام لکھتا ہے کسی بھی یورپین یورپین کسی آدمی کا نام لکھتا ہے سب سے م Cant command نہیں اس نے سب سے پہلے نام لکھا کس کا محمد الرسول مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی یہاں بھی کتاب ملتی ہے ہم ریزی میں کتاب لکھی یہاں بھی ملتی ہے کتاب سو بڑے آدمی انسانی تاریخ کے سو بڑے آدمی ان میں سے سب سے پہلے نام کس کا محمد الرسول اب خود ہی لکھتا ہے بہت سارے پڑھنے والے سوچیں گے آپ نے اس کو پرفرنس کیوں دی سب سے پہلے ان کا نام کیوں لکھا تو جواب میرا یہ ہے کہ انسانی انسانوں کو جتنا اس شخص نے اثر گالا ہے میں نے اس کو بڑا چیترہ سے پہلے کر میں دیکھوں کہ یہ کیا لکھتا ہے تو اس کو کچھ غلط باتیں کس نے لکھی اور وہ غلط باتیں اس لئے لکھی ہیں یا تو وہ سیرت کا خورا ماہر نہیں رہا ہے اور یا پھر سیرت کا ماہر رہا ہوگا لیکن جانگوش کر غلط باتیں لکھی ہم نہیں بتا سکتے ہیں لیکن کو اختی آئے اس میں لیکن پرفرنس کس کو دے رہا ہے وہ محمد الرسول وہ کہتا ہے سب سے پہلی انسانی تاریخ میں ایسا شخص اور گوئی نہیں ہے جیسا امام رسول کون کہہ رہا ہے عیسائی مائی کا غارٹ نام گویا جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے قائل وہ لوگ بھی ہیں جو حضور کو نبی نہیں مانتے وہ بھی ہیں ہم کیوں مشتشک میں پڑ جائیں گے ہمارا نبی صحیح ہے کیوں اس لئے کہہ رہا ہوں یہاں کالج میں لیکچرہ صاحب کھڑے ہو گئے کہنا کہ بھائی محمد بہت اچھے آدمی تھے بہت اچھا کہہ رہا کرتا ہے بھائی 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 زمانے پہ تھے آج بھائی زمانہ ہے آج ان کا کہاں چلے گا یہ اس نے غیب وہ جو دو تین جملے پہلے کہیں اس نے رشوت نہیں ہے لفظ ان کے رشوت کہ آپ میری بات مان لیں آپ ہی میں جو کہنے والا ہوں مجھے کہنا کیا ہے ان کی بات آج نہیں چلے اس لئے میرا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کبھی کنفیوجن ہو جائے کسی چیز کے بارے میں اور جب علم نہیں ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے کنفیوجن ہو گئے جب ہم نے اللہ کے پاس مجھے بینگلور میں لڑکا ملا لڑکا کہا وہ اب افسر ہے تب وہ جب بیٹھے بہت سارے کشمیری نوجوان تھے ان کے سار باتیں ہوئیں سوالات سن کے سنے ان کے جوابات ہوئے تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اثر ہوا تو وہ کہتا ہے کہ جناب میرے اس الگ کا حد کارے ہم بیٹھے ہیں کبرے میں مرکا فرمائیے کہتے ہیں ناراض نہیں ہونا میرے بات پوچھنا چاہتا ہوں مرکا ناراض کی کوئی بات نہیں آپ فرمائیں کہا کہ جناب مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے تو وہ کہا اِنَّا دِ اللَّهِ وَاِنَّا دِ غَاجُون یہ افسوس کی بات تو ہے لیکن تاجب کی بات نہیں ہے افسوس کی بات اس لیے ہے کہ مسلمان کہتا ہے مجھے خدا کے بارے میں داؤٹ ہو گیا ہے تاجب اس لیے نہیں کہ جب تنے خدا کے بارے میں کوئی سنائی نہیں تو ڈاؤٹ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا آپ نے پہلے سکولنگ کی ہوگی کسی ایسے سکول میں جہاں خدا کو کوئی تذکرہ نہیں آپ نے بعد میں کالیج میں پڑھا کسی الیس کالیج میں وہاں اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں بعد میں سنے امریکہ کسی یونورسٹی میں پڑھا ہے وہ امریکہ کسی یونورسٹی میں پڑھ کر کہہتا ہے سافر انجینئر ہے آج بھی وہاں کون تمہیں بتاتا خدا ہے اور آج تمہیں امریکن کمپنی میں جاب کرے ہو بین لور میں یہاں کون تمہیں بتائے گا خدا کیا ہے تو کنفیوجن نہیں ہوگا مطلب تمہاری پچیس تیس سال کی زندگی میں اللہ کا تذکرہ ہی نہیں تمہارے سامنے آیا اللہ کا تعریف ہی تمہارے سامنے نہیں آیا اب شو وزنان تک رہا کیونکہ کڑوی مطلب رہی ہے اس کو برا لگ رہا ہے یہ میرا جملہ اور تھا ہی یہ جملہ برا لیکن میں نے کہا سنو آپ میں کیوں کہہ رہا ہوں گی جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا مجھے دکھاؤ یہ سوال صحیح ہے غلط جو چیز نظر ہی نہیں آئے گا آپ کہتے ہیں مجھے دکھا یہ پہلے تو اس کے بارے میں سوال کرنا ہی گا مجھے بھوگ لگ رہی ہے آپ مجھے کہیں گے مجھے پہلے دکھاؤ مجھے سر میں درد ہے آپ کہیں گے مجھے پہلے دکھاؤ میں کیسے دکھاؤں گا اس کو سمجھانے کے لئے میں نے کہا تمہارے اندر روح ہے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے میرے اندر بھی روح ہے تم کو بھی نظر نہیں آ رہی ہے میرے اندر عقل ہے تم سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی تم کو نظر نہیں آ رہی ہے تمہارے اندر بھی عقل ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے تو کیا میں کہوں تم زندہ نہیں ہو کیونکہ تمہاری روح مجھے نظر نہیں آتی میں یہ کہوں کہ تم بے آخر انسان کیونکہ تمہاری عقل مجھے نظر نہیں آتی ہے دنیا میں ہزاروں چیزیں ہوا ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں انسان پھر بھی مانتا ہے جو نظر آنے والی چیزیں نہیں اس کے بارے میں ڈیمان کرنا ہی غلط ہے مجھے دکھاؤ اب اس کو تھوڑا سا سیمیان لگا میں کہہ یہ بیجلی ہے لنگ تو نظر آئے گا خود پاور کبھی نظر نہیں آئے گا پاور جتار کے اندر ہے وہ کبھی نظر آئے گا کہ نہیں ہاں ہاں جب لگاؤ گے تب سمیمی آئے گا نظر تو نہیں آئے گا لیکن وہ جب وہاں پہنچا دے گا تو پھر پتا چلے گا انچو نظر آنے والی چیز نہیں ہے ہم پاور کو کیسے جان لیتے ہیں لاب کے جلنے سے ورنہ پاور خود کسی نے دیکھا وہ انرجی ہے وہ تو جب بیجلی کا وہ پاور سسکان کرے گا وہ جب گھومے گا تو اسے انرجی بیدا ہوئی وہ انرجی ریکارڈ کر لی گئی وہ یہ پاور ہے ہم یوں یوں کریں گا آگ نکلتی ہے یہ یوں کرتے ہیں آگ نکلتی ہے یہی آگ جا ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی وہ بیجلی ہے نظر نہیں آتے تو میں نے اسے آخیر میں کہا میں نے کہا آکسیجن مانتے ہیں کارپنڈ ڈائی اکسائیڈ مانتے ہیں کہ جی نظر آتی ہے وہ تو میں نے کہا پھر کہونا جو ہم آکسیجن نہیں مانتے ہیں لہذا یہ سوال یہ غلط ہے غلط یہ کہ کنفیوزن طرح طرح کی ہوتے ہیں کنفیوزنوں میں اپنے آپ کو مقتلع نہیں ہونا دینا ہے دور کنفیوزنوں کا ہے اور اس میں ویب سائٹیں یہی کام کرتے ہیں یہ جو ٹی ویوں پر ڈیبیٹیں کر رہتے ہیں یہ مقصد ان کا ہوتا ہے صرف بسموں کو کنفیوز کر دینا اور ڈیبیٹ کے خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ڈیبیٹ سے چلاؤ کہ یہ بسموں کنفیوز ہو جانے چاہیے اور کہتا ہے اچھو سمجھی اچھو نہیں اچھو سمجھی یہی بس کہ آپ اسلام کا انکار نہ کریں کم سکن کنفیوز ہو جائیں اس لیے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کنفیوز کا شکار نہ ہونے دیں اور اگر خدا لخواستہ کنفیوزن ہونے لگے تو فورم کسی سے کانٹرٹ کر کے اپنی کنفیوزن کو دور کریں آپ نے امام کو صاف سترہ پختہ رکھیں صاف سترہ پختہ رکھیں اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان تو کنفیوز ہو جاتا ہے لیکن جو باہر کے لوگ اسلام کی طرف آتا ان کو کوئی کنفیوز نہیں تو مطمئن اتنے خوش اتنے مطمئن ہوتے ہیں اسلام کی ایک چیز آنکھ بان کر کے ماتے ہیں ابھی پچھلی ہفتے مجھے کس خاتو نے فون کیا اس نے یونیورسٹی کے نام بتایا میں فلا یونیورسٹی میں پی ایڈی کر رہی ہوں اور پھر کھلی اس نے کہا کہ میں تین سال ہوگے میں اسلام کی سٹیڈی کرتے ہو ویب سائٹ اوپا اور میں مسلمان ہو چکی ہوں جانکہ مجھے نہ ابھی کلمہ معلوم ہے نہ مجھے نماز معلوم ہے نہ مجھے کچھ بھی بتا نہیں لیکن میں مسلمان ہوں اس نے جگہ بھی بتائی میں کہاں رہ رہی ہوں اپنا گھر کا تعریف بھی بتایا اس کے بعد میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں کہ مجھے بتائیے میں نماز کہاں سیکھوں گی مجھے بتائیے مجھے قرآن کہاں ملے گا مجھے قرآن ہونا چاہیے یا انگلیش میں یا ہندی میں میں عربی نہیں جانتی ہوں اور ساتھ میں رومان میں ہونا چاہیے رومان کا مطلب ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں رومان یا نہیں رومان میں قرآن ہونا چاہیے وہ عربی لگوئی میں تو اگلی جبلی کا با ہوگا ٹھیک تو بیرکہ اچھا یہ اتنا اجمران حیران ہو گیا اس نے کلمہ بھی نہیں امیلی پڑھا اور اتنا اجمران اس کے دل میں کتاب بلکل مبک پہ میں اسلام حق دیل حق اور شاید اس کو حضور کی زیارت دی ہوئی ہے کیونکہ اس نے اشاروں میں بتایا کہ میں نے سپنا بھی دیکھا ہے اور انہوں نے بجے اپنے نزدیک بلائے تھا اپنے نزدیک بلائے تھا میرے بھائیوں ایک سوش تاپک صرف اتنا ہے کہ کنفیوجنوں کا شکر مت ہوں لاعلمی کی وجہ سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی سوار اٹھایا گیا سوار کے بعد ہم آپ پریشان ہو جائیں گے تو پریشانی کا علاج ہے کی کسی جاننے والے سے بجائے یونرسی چلڑکے نے فون کیا وہ کہتا ہے جناب ایسے کیا ثبوت چھو قرآن چھو خیدہ اسنس کی تا مطلب ہے ثبوت تھا چھو خوبن تھا خلال چھو یہ ثبوت سچتے کی ہی پرموتی خلال پہل ہے ثبوت یہ ہے کہ تم نہ واقع ہو اگر تم نے کچھ پڑھا ہوتا قرآن کے بارے میں معلومات ہوتی تو یہ سوال ہی ذہن میں نہیں آ رہا ہے یہ سوال آ رہا ہے ذہن میں اس لئے کہ تم نے قرآن کے بارے میں تمہیں ایک بات بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن نازل کیسے ہوا ہے وہ اترا کیسے ہے وہ زبانی آگ کیسے کرایا گیا وہ لکھایا کیسے گیا وہ جمع کیسے ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیل تمہارے سامنے آتی تو تم ہی سوال ہی نہیں کرتے ہے بہت سے یونرسی میں پڑھا مطلب ہے یونرسی میں پڑھ دے یا آسپورڈ پڑھ دے جس چیز سے تم ناواقع ہو اس چیز سے اب اگر تم سوال یوں کر دے کہ جناب قرآن اللہ کی کتاب ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ تعالی شامل میں اتاری کیسے تھی پھر یہ ریکارڈ کیسے ہوئی پھر کیسے ہوا یہ تھا مسلمان کا سوال تمہارا جو سوال ہے وہ سوال مسلمان کا سوال نہیں ہے اس کیاہت وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں بہرحال کنفیوجنوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور پر آخری بات میں کہ ہمارے پاس یہ جو جوانی ہے یہ امانت ہے اس جوانی کا ہم غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں اس جوانی کا ہم صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں قیامت کے دن کے پانچ باتوں کے بارے میں سوال ہوگا ایک سوال یہ ہوگا تیسرا جوانی کیسے گزاری تھی آج کے ناجمان چاہے وہ غلط ایفیرز میں پھنس جائے شراب میں پھنس جائے ڈرنگز میں پھنس جائے آوارگی میں پھنس جائے حضور خرجے پہ پھنس جائے ماحول چاہو تو جائے اسی کا حفاظت خود اپنی کرنی ہے اور یہ واقعی اس لئے سمجھا جا رہی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے جن چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر تھا اس میں ایک اہم ترین فکر یہ تھا کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے اور وہی اس وقت منظر پوری دنیا میں اس لئے اپنی زبان کو تو شارٹ میں اگر کہیں گے اپنی ایمان کو بچائیے اپنے کیریکٹر کو بچائیے اپنی عادتوں کو بچائیے اور اپنی صحت کو بچائیے صحت کو بچائیے کبھا تم ایسی چیزیں مت کھائیں جن سے تیست تو آئے گا فائدہ کچھ بھی نہیں تو آپ کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کھاتے ہیں نا سارے لیز دنشہ پاتا یہ کونزار روپے ہوں لیزیش یہ تین ہزار روپے کلو آلو بنتا ہے کیا مطلب اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کھایا ٹھیک یہ آلو جو آپ کو پڑھا یہ تین ہزار روپے کلو کے حساب سے پڑھا فائدہ کچھ بھی سیدھا سادھا لیمون کا پانی آپ پیئیں وہ بہت فائدہ مند ہے اور اس کے مقابلوں کوڑھ ٹرنس پیئیں گے کوئی فائدہ نہیں اگر کوئی میڈیکر والا ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے وہ چیزیں کھائیں جو آپ کی سہت کے لئے مفید ہیں وہ چیزیں نہ کھائیں جو آپ کی سہت کے لئے مزید ہیں اپنی نین کو پورا کریں رات رات بھر جب آپ ویب سائٹوں پر جاگیں گے اور بے فائدہ کاموں میں وقت برباد کریں گے جن کا کوئی مقصد نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج لڑکے پوچھتے ہیں کہ چٹنگ کرنے میں کیا حرج ہے نقل کرنے میں کیا حرج ہے جو سنگیم جرم ہے نقل کر رہے ہیں نقل کر کے پاس یا نقل کر کے جب پاس ہوگا تو آگے یہ سوسائٹی میں ناکابل انسان بند کر کے آیا گا اور ناکابل انسان بند کر کے آیا گا یہ اقصر اقصر ہوگا مگر قابلیت کچھ بھی نہیں ہوگی مجھے آجھی سماع بتا رہے تھے کہہ لگے ہمارے کالیج میں یہ عربی کا پروفیسر ہے عربی کا پروفیسر ہے اس کو عربی ایندی بھی یاد نہیں ہے اور عربی کا پروفیسر تو نہ کبھی لوگ پیدا ہوں گے نکھنے کر کر گئے تو خیر اپنی ایمان کو بچائیں اپنی کردار کیریکٹر کو بچائیں آپ شرابی بن کر نہیں پیدا ہوئے بدکار بن کر پیدا نہیں ہوئے ڈرگ والے بن کر پیدا نہیں ہوئے کورپرنٹ کر پیدا نہیں ہوئے اپنی کردار کو ایسا ہی پاک رکھیں تو آپ کی زندگی کامیاب ہو ورنہ ایسا ہو سکتا ہے شریف گھر کا انسان بگڑا ہوا شریف گھر کا انسان عبد کا شریف گھر کا انسان برائیوں میں ڈوبا ہوا اور جانے اپنی جوانی کی حفاظت کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کی جن چیزوں کی بہت فکر دیں اسے یہ ہی تھا میری امت کی جوان بگڑنے نہیں چاہیے اس لئے حضور کبھی جوانوں کو مخاطب بنا کر کہتے تھے یا معاشرہ شباب اے جوانوں یہ کرنا یہ کرنا اسے میں یہ بھی فرمایا نکاح جلدی کرنا ورنہ تم گناہوں میں پس جاؤ گے جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا کیونکہ نکاح جو ہے تو وہ کوئی گناہوں سے بچا لے گا رک لے گا اور جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے انسان انسان ذہنی طور پر بھی ہے اور جس طور پر بھی ترہ ترہ کے خوابوں میں جیتا ہے اس میں بگڑ جاتا ہے شیطان اسی میں اس کو پسا دیتا ہے کہیں سے کہیں اور اسی میں آج کے سماج میں غلط تعلقات شروع ہو گئے ہیں یہ جو ایفیرس کا چکر شروع ہوا ہے عشق باجوں کا چکر شروع ہوا اس کے وجہ سے جوانوں کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں لڑکوں کی بھی و لڑکیوں کی بھی سماج کہاں پہنچا ہے سب کو مادئی سماج یہ برائیاں کتنی ظاہر کریں گے جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ برا جتنا آپ جانتے ہوگئے اس سے زیادہ برا اور جتنا اندر جانگے اتنا پتہ چلتا رہے گا نوبت کہاں تک پہنچ رہی ہے حالات کہاں تک پہنچے ہیں بارہ اللہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور بھی چند موضوعات لیکن چونکہ دیر ہو گئی ہے اور یہاں کوئی نکا بھی ہونا ہے اس لیے انشاءاللہ اب اس وقت نکا نکا کی سلسل میں پہلی واقع ہے دنیا کی کسی بھی مذہب میں نکا عبادت نہیں ہے اسلام میں نکا عبادت کیونکہ نکا کا اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی نے سنت کر رہا دیا نیت اگر کوئی کہے کہ میں نکا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ اور اللہ کے نبی کا ایک حکم پورا کروں گا نکا کے ذریعے سے انسان کے نئی زندگی شروع ہوتی ہے وہ نئی زندگی کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور اپنی نادانیوں کے وجہ سے ناکام بھی ہو سکتی ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے اگر ازدواج جی زندگی کامیاب ہوگی تو خوشوں سے بھر جاتی ہے اور خوشوں سے بھر جاتی ہے ایسی کہ فرمایا جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو محبت کرنے والے میاں میمی جیسے ہیں اور کوئی نہیں دو محبت کرنے والے بہت ہیں باپ اور بیٹا بھی محبت کرتے ہیں کرنی نہیں چاہیے بھائی بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے محبت کرتی ہے کرنی چاہیے ماں اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے کرنی چاہیے لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دو محبت کرنے والے میاں بی بی جیسے ہیں کیوں وہ اتنی کلوز ہو جاتا ہے پہلے وہ کچھ بھی نہیں اجنبی تھے وہ اتنے بعد میں کلوز اتنے نزدیک آ جاتے ہیں کہ اتنا نزدیک کوئی نہیں ہوتا مگر شرط یہ ہے کہ مرد صحیح شوہر بن کر زندگی گزارے اور بی بی صحیح بی بی بن کر زندگی گزارے تو خوشیوں سے بھار جاتے ہیں اور اگر دونوں کا رویہ صحیح نہ ہوا دونوں کا طرز عمل صحیح نہ ہوا سب کچھ ہونے کے باوجود ٹنچنوں میں زندگی گزارتی ہے ہم نے دیکھا افسروں کی زندگی دیکھی بی 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 افسر ہے اور بی افسر ہے چونکہ مزاج ملتے نہیں ہیں چونکہ اخلاق رویہ صحیح نہیں ہے دونوں ٹنچن ہیں مالداروں کو بھی دیکھا بڑے سے بڑے یاد رکھنا چاہیے ازدواجی زندگی پیسے کی وجہ سے مکاموں کی وجہ سے چیزوں کی وجہ سے فیسلٹی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتی ازدواجی زندگی کی کامیاب ہوتی ہے رویہ کی وجہ سے انسان کا رویہ صحیح ہوگا ازدواجی کامیاب ہو جائے چاہے بعد میں سڑکوں پر کیونکہ زندگی گزارتے ہیں یہ بیہاری دیکھیں ہوں گے سڑکوں پر راتیں گزارتے ہیں ٹھیک دو میان بی بی خوش میں یہ دیکھا سڑکوں پر رہتا وہاں وہ ایک صاحب ملے تو کہتا ہے جنب خدا ہے نو سو لکھنے سو پھر کہتا ہے تقریبا دو کروڑ بے کا مکام ہے میں نے کہا چھو بہت اچھا کہتا ہے بھائٹا ایلا خودکا کالین ہے میرے کمرے میں دو دو اسی لگے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کیا کہنا ہے کہتا ہے جی ساٹھ سفتر ہزار روپے کا بیٹ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آگی کیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آب کیا کہنا چاہتے ہیں کہتا ہے کانسان ساسان ہنچی شام دو ہے پانسان ہزار روپے کا دکھیہ میں نے کہا ٹھیک ہے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ خدا نے بیا ہے میں نے کہا کیا حسن بی بی اسکونے میں روٹھی بیٹھی ہوتی ہے روٹھی کیا ہے ایکشن آپ ملے پھر کہتا ہے میں قوانور کورٹر ہوتا ہے شہر میں بڑے لوگوں کا گیٹ کے اوپر چھوٹا کمرہ بناتے ہیں وہاں رکھتے ہیں ان کو حفاظت کرنے والوں کو اور وہ بعض جگہوں کو حفاظت کرنے والے باہر کے ہوتے ہیں وہ ناغا لینڈ کے ان کو وہ شہر والے کہتا ہے بہدور ٹھیک تو وہ بہدور وہاں بہار بیٹھا رہتا ہے کہتا ہے سینڈ مچز تھرمو کونس بیٹھا زباز عید خوش کہتا ہے میں کرکے سے دیکھتا ہوں کھوڑا ہے ایسا ایسا اس کو چیز ہے کیا مطلب اس کا سب کچھ اللہ نے دیا ہے روئیہ ٹھیک نہیں ہے کیا کرے گی اس میں اس حویلی کو روئیہ اپنے صحیح کرو اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی خوشی کے لئے گزرے گی اسی لئے شہروں کو حکم ہے اپنی بیویوں کو اپنا محسن سمجھو شہروں کو حکم ہے اپنی بیویوں کو اپنا محسن سمجھو اور دو احسان ایسے ہیں بیوی کے جو دو احسان دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا دو احسان بیوی کے شہر پر ایسے ہیں وہ دو احسان اور کوئی نہیں کر سکتا اسے بیوی کر سکتی ہے وہ کیا دو احسان ہے نمبر ایک حلال اولاد پیدا کر کے دینا نمبر دو گناہ سے بچانا یہ ہے کہ بھی کہیں یہ دو چیزیں وہاں بھی نہیں ہو سکتی یہ دو احسان سری بیوی کے ذریعے میں نہیں آتا حلال جس کو آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ تب کہتے ہیں جو آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بیوی کے ساتھ پر نکا ہوا ہے تب کہتے ہیں تو بیوی کے دو احسان ایسے ہیں جو صرف بیوی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا وہ حلال اولاد پیدا کر کے دینا اس کو نو مہینہ پر پیٹھ میں رہنا دو ڈائزہ تک دودھ پیلانا اور تیار کر کے دینا پچھولاں کھانداریشی میں وہاں نچوک سر آپ تلے کے ساتھ جاناں آت لگے ساتھ ہم دیکھتے ہیں رہے تھے جب لڑائی ہوتی نا میں بیوی کی تب رہے کیا منمس ہوئی نچوک بیویوں کا اپنے محسن سمجھو انہی کے ذریعے تمہارے گھر کھڑے ہیں انہی کے ذریعے سے خوشی آئیں اور جز دن یہ بیوی رحصت ہو جاتی ہے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے اور جز دن بیوی گھر میں نہیں ہوتی ہے وہ مائکہ گئی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے کیا لگتا ہے گھر ایک عورت کے نکل جانتے ہیں گھر کھانی لگتا ہے ساری دنیا میں ڈھنڈو رہا ہے اسلام میں عورتوں کی حقوق نہیں اسلام سب سے زیادہ عورتوں کی حفاظت کا زامین ہے دنیا چاہتی ہے عورت گھر سے باہر سوڑک پر آ جائے اسلام چاہتا ہے عورت کی حفاظت اس کا پرپورٹہ کر کے انہوں نے کہا اسلاموں کے ذریعے پر ظلم کرو اسلام کہتا ہے تمہیں کمانا نہیں ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تمہارا باہر تمہیں کھلائے گا تمہارا شاہر تمہیں کھلائے گا تمہارا بھائی تمہیں کھلائے گا تمہارا بیٹا تمہیں کھلائے گا تمہیں باہر نہیں نکلنا ہے وہ کہتا ہے نہیں باہر نکلو تم دفتروں میں جاؤ تم سڑکوں بناو تم سیلز گرز بنو یہ سب کرو یہ سب یہ ظلم ہے انظام تو یہ ہی تھا لیکن کھائے وہ طابق ہمارا نہیں ہے نکاح بہت بڑا عمل ہے اس نکاح میں بہت بڑی خرابیوں میں سے بڑی خرابی ہمارے سماج میں اب تو دیل سے نکاح کرنا اور دوسرے رسموں کے نیچے دوا کر کے اس نکاح کو مشکل بنا دیا اس کی وجہ سے نوجوان لڑکوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ بچارہ زبان پر بھی نہیں لاسکتا ضرورت ہے نکاح کرنے کے مگر زبان پر نہیں لاسکتا کیونکہ رسمیں برا کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہوا اچھا جب تک جاب نہیں ہوگا جب تک روزگار نہیں ہوگا تب تک نکاح ہو نہیں سکتا اور جاب یا روزگار جو ہے وہ تب ہوگا جب ڈگریوں ہوں گی اور ڈگریوں کے لئے جب تک انسان بی ہے بی ہے اور امن ہے پوسٹ گریجویشن اور پھر اس کے بعد تب تک عادی زندگی گوزر جاتی ہے یہ ہے وہ ہمارے سماج کا ظلم جو ہمارے نوجوان پر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جلد نکاح کرنا یا معاشر شباہ منی صداف اے جمانوں جب تمہیں نکاح کرنے کا موقع میں فوراں نکاح کر دینا دیر مت کرنا اور ساتھ میں فرمایا ہے سب سے بابرکت نکاح ہو ہے جس میں لوڑ کم پڑے جس میں بوجھ کم ہو اس لئے اسلام نے صرف مہر لازم کیا اور مہر کے لئے میں بارے میں فرمایا ہے کم سے کم مہر رکھو جس کا شاہر فوراں ادا کر سکے مہر جتنا تائے کرو گے وہ فوراں ادا کر دینا اس میں پھر درنگی نہیں کرنا کشمیری لوگ اولاں تو مہر دیتے ہی نہیں تھے اور اگر دیتے تھے کتنے ہی کیس ہم نے دیکھے کہ ساپ شاہر مہر گیا پھر واپس دی گیا مکلیوں کو کھا رہا ہے بیوی کو مہر اس کے پاس شاہر کہتا ہے ان کھا جاؤ بیوی نے مہر رکھا مائکی کے پاس یہ کہتا ہے جناب مہر انہیں واپس اب داگی میں ہوں گا بیوی کا حق ہے جانا چاہے وہ رکھ سکتی ہے بینک میں پیسہ رکھوائیں گے چون نو کیا شوزیت آو معاملات کو سمجھنا ہے باہرال اس پر ٹیتھے نکاح ہو رہا ہے جمعے کے دن نکاح اور مسجد کے اندر نکاح برکتوں کا ذریعہ ہے اگر سوالی کرنا ساہر وقت بہترین جائے نکاح کرنا سوالی مزید ساہر وقت بہترین دو ہم دو نکاح یہ پرنا سوگز دو جمعہ ساہر وقت بہترین تائیئے جس نکاح پرنا سوگز دیورے پاتےے ساہر وقت بہترین رہت یا طرح تسمن نکاح کرنا سوگز شوہ زندر مائن کر جو ننکل شاوال اسمان نکاح کرن افضل کیوں حدیث مبارک سنوشہ حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب میں سنتی ہوں کی زندر شاوال کے مہنے میں ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا نکاح حضور کے ساتھ شاوال کے مہنے میں ہوا ہے یہ حدیث شروع تیرمیدی شریف کی کتاب نام سچے حدیث پاکش کتاب نکاح کے جائنے ہوا چکٹر جہائے پاکی اırدیس ہیں fake مکدسط firewall这里 spermائنہ کی باتیں ہیں تمہارا ٹوارا 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 ٹواری موسیقی 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 اور جہاں وکیل ہوتا ہے وکیل اس پاس سمجھن پسوز وکیل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وکیل اس پسوز کیا تھا اس نے چکاہ وکیل پرانا سے کاس انتر پر لڑکی انتر سب کھوز لڑکی ہے اپنو پھلو انسل سے تو اس کے آج نہ ہو ہم اس دن یہاں شہر میں نکاح کی بھئی جس میں تھے ایک دوسرے عالم تھے وہاں نکاح پڑھنے کے لیے وہاں وکیل صاحب سے پوچھتا ہے کیا سچکاہ وکیل آناز بازشیز وکیل تو اس کے لڑکی کیا نامتا مانا تیشیر میں پاتا تو چکیج بنے افر وکیل وہاں بازشیر نماز پاڑھنے یہ موت بکن چویگو ہوئے شاہر اسنا شاہر اسنا شاہر اسنا تاہت مائلز موزور بیان کا سچی موجود کہتا ہے اجید حیران ہوگئے اجید کہا چکیج بنے افر وکیل پھلو کھاندان افر وکیل اس کے ہاں کہنے سے لڑکی اس کی بیوی بن جائے گی اس کے مہر تسلیم کرنے سے لڑکی کو اتنا محر ملے گا اس کے مہر تسلیم کرنے سے شاہر پر محر لازم ہو جائے گا وکیل میں سنگین پانیس 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 میں شیئے اعزاد نا اسے زمدہ ہی رہی ہے اعزاد تے چوئے میں زمدہ ہی رہی تیشیئے بارہ لڑکہ شنا اور جاوے اعزائی حمد بچی چھے محمد اکبر چوپان صاحب ہیں تیہا علی محمد صاحب چھے چوپان علی محمد چوپان صاحب چھے لڑکی انتبو بکی موجود چھا بہت اچھا گوا چھے عبدالحاد پاری صاحب دویم گوا محمد اکبر چوپان صاحب موجود بہت اچھا مہر یہ کیسا تو تائی کرمو چھو سچا یا خون سے لے کے دوالاک روپے مہر لڑکی انترinger وکیل علی محمد چوپان صاحب تسلیم چاہیی یا چھرکت ناخدی وصول در تریسا هیت۔ باقی ارود کھوتا؟ اخلاش ستا ساس ارود بکایات ناس سجادہ ملتا ہے دنیا اسمان صرف کشیر ہوننے کا نام چھو یہ تو دنیا اسمان چھو کون تی باقایا ہے یہ کیا ہے شکتھومتی باقایا ہے اسیسٹم اس لیے کہ زمان چھوٹم کیا ہے گرمتو کالا صحقہ اونس تصورتی کئی دی حتی کہ میں نے سنا ہے بازی گاؤں میں لوکانوستان یازاری آسان تو مجھے پیارنس مزا آسان آخ زمانوں سوٹی مہراز خطرہ آسان پالوا پاس اسے اکیز زیگردار سبس ایسے علاقہ مستوی سے سانتے ہیں مالوں بزن زیوارات نہیں ہوتے تھے کسی اخمالدار کیا ہے سے زیوارات لاتے تھے ایک ڈیرڈ مہینہ آورت کو در را پیناتے تو اساس شوہ کرے پا تو زیوارات سے باپس دے تن زمان چھوکتھومت مکاتے ہیں اسے کھاہ مہرے کے ناداکرے ملتے ہمارت میں نے کردے ابھی آمن انسان ملتے ہیں جو انسان ملتے ہیں جو انسان ملتے ہیں میلتے ہیں ورکان پر کے بولا سامجون چاہنے علی محمد صاحب نابد اس مجھے کہوں گا محمد اقبرت چوبان محمد اقبرت چوبان نے ایک اجازت ہوتا ہے کچھ پریشان کچھ اجازت آر جا ہرا شخص کرنی کے لئے sociale موسیقی 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 وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی او کمانکار علیہ صلوات و تسلیم صدق اللہ مولانا نظیم وصدق رسول النبی الكریم ونہم علی دارک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین اما بعد جناب علی محمد چوپانس توچھو مسلمات شمشہ تھا جس بچی چھ محمد علی محمد چوپانس ہے ہم سن نکاح ہم سن اجازت سے تاک مہرز بادلی اس مہرز تائیگو مجھو اور اس ادا دیگو تاک مہرز بادلی کرو ہم سن نکاح توی تم اس لڑکس سے یو چیس بچی شیری بس میں موجود چو یم سن آو چو جاوید حمد رشید صحیح گروہ ہم سن بچی نکاح توی یم سن آو شمشادہ چو یز بچی چھ محمد علی محمد چوپانس ہے ہم سن نکاح کرو توی تم سن اجازت سے یم سن لڑکس سے یس لڑکی یہ موجود چو جاوید حمد رشید گروہ جاوید حمد رشید مسنوات شمشادہ یز بچی چھ محمد علی محمد چوپانس ہے تاک مہرز بادلی اس مہرز تائیگو ادا کرو من چوپ اک مہرز بادلی یا نکاح کورتا چا کبول کبول زی سید فرد کبول کار کبول الحمدلی اللہ الحمدلی اللہ یم سن لڑکس پر چو پرز کبول کیک یکی باکی بنی کانداری سے دیکھت کن دیکھت کن کبولایسون حکم دیکھت کن حشنائی اس جنبی رسولی اکرام صلی اللہ علی محمد نمیز بچی پر چو لازیم سکباکی بنی کانداری سے دیکھت کن اسکل اسلام حکم چو دشوی اگر کو شکرم دشوی خاندارم جو شکرم جنبی رسولی اکرام مامولی ملار برسید دعا دیوان بارک اللہ فیہمان و جمع بینکم بالخلیم اللہ تعالی دین اخریشتت برکات بیدینی منجور اسکر رسولی دعا اللہ تعالی بنی مندرشت دشوی خاندارن کتر خوشن منزلی الاجم دلیو اللہم اللہ بین قلوبیمان کما اللہ تبین محمد و عائشہ و کما اللہ تبین علی و فاتیمہ صلی اللہ وآلہ وسلم من کل شرد من کل فتنہ من کل عافت من کل مصیبت من کل مرض من کل بلای یا رب العالمین یا رب العالمین اللہم بدر ڈر رحمه الفوز و الفلاح یا رب العالمین cảجی اللہم بدر ڈر رحمہ موسیقی